میرا نام ہے ایبو ہٹیلا ماں میری چھڑیل کی بیٹی آج بات کریں گے دو ایسے کریکٹر آرٹسٹ کے بارے میں جنہیں آپ نے دیکھا کئی فلموں میں پاس میں کبرستان ہے وہاں سے کمپلین نہیں آنے چاہیے زبانی لالے کا فیز تو زرہ اور ہیں انہیں چاہیے نا اب ان کے کام کو سراہا بھی لیکن اب پتہ نہیں یہ کلاکار کہاں غائب ہو گئے تو چلیے کھوج کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں حریش پٹیل اور رنجیت چودری کے فلم اکسے آدیش زنگرہ ٹھوار کے ساتھ سب سپہلے بات حریش پٹیل کی سال انیس سو اٹھانوے میں آئے فلم گنڈا میں حریش پٹیل نے ایبو ہٹیلا کا کردار نبھایا تھا اور سب کے دل میں بس گئے تھے آج بھی لوگ اس کردار کو یاد کرتے ہیں پر حریش پٹیل اب کہاں ہیں یہ کوئی نہیں جانتا بولی وڈ میں حریش پٹیل کو ویسا مقام نہیں ملا جس کی انہوں نے کلپنا کی تھی انہیں ہمیشہ سائیڈ رول یا چھوٹے موٹے کردار ہی ملے لیکن ان میں بھی حریش پٹیل نے اپنے جان پھونگ دی اور اپنی ایک آلک پہچان بنائی لیکن دھیرے دھیرے حریش پٹیل بولی وڈ سے غائب ہو گئے کسی نے کوئی خوچ خبر نہیں لی لوگوں نے سمجھ لیا کہ حریش پٹیل نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا جبکہ وہ تو حولی وڈ میں نام کمارہے تھے مسٹر انڈیا میں نے پیار کیا انداز اپنا اپنا مہورا گھاتک جیسے کئی نام چین ہندی فلم کرنے والے سینئر ایکٹر حریش پٹیل پچھلے کچھ سالوں میں ہولی وڈ میں اپنا سکھ کا جمع چکے اس کڑی میں اب وہ حصہ بنے ہے مارول سینیمیٹک یونیورس کے سوپر ہیرو فلم انٹرنلز کی فلم میں حریش نے کومیل ننزیانی کے کردار کینگو جو دھرتی پر ایک بولی وڈ سٹار کا روپ میں رہتا ہے کہ منیجر کرن کے بھومک آنے بھا رہے ہیں ایسے میں 68 سال کے عمر میں انٹرنلز جیسے بڑی ہولی وڈ فلم کا حصہ بننے کو حریش اپنے خوش نصیبی مانتے ہیں حریش کے مطابق میں فلم کو لے کر جو ریویو سن رہا ہوں اس کے جتنی تعریفیں ہو رہی ہیں اسے مہانتم فلموں میں گنا جا رہا ہے کچھ ریویو میرے کام کے بارے میں بھی لکھا جا رہا ہے وہ سب پڑھ کر مجھے بہت خوشیں مل رہی اتنی بڑی فلم جس میں اتنے سارے سپر ہیرو ہیں وہ کب کیا کر دیں گے وہ سن کر میرے پیر بھی کام رہے تھے پر ان کے ساتھ کام کرنے کا انبھاؤ اپنے آپ میں ایک الگ فیلنگ ہے اور مجھے اپنے کریئر کے اس حصے میں آ کر یہ رول ملا اسے میں کیا کہوں مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا میں تو صرف خود کو بھاگشالی کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا فلم میں کمیل نانجیانی کے ساتھ انجلینا جولی سلمہ ہائک جیسی نامچین ہالی ووڈ سٹارز کے ساتھ سکرین شیئر کرنے اور سیٹ کے انبھاؤ کے بابت ہریش پٹیل بتاتے ہیں وہاں سیٹ پر ہر کوئی اپنے کام میں بزی رہتا تھا وہاں فلم سے سمبندھت باتیں ہی ہوتی تھیں باقی باتوں کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا اس پر مجھے تو اپنے انگلش کو لے کر بھی بڑی ٹنشن رہتی تھی تو میرا پورا دھیان اپنی لائنز اپنے ڈائلوگز اور سامنے والے کے رییکشن پر لگا رہتا تھا ویسے بھی وہاں پروفیشنلزم بہت ہے وہاں کام کا مطلب ہے صرف کام ہندی فلم انڈسٹری سے ہالی ووڈ کے تلنا پر ہریش پٹیل کہتے ہیں وہاں پروفیشنلزم بہت ہے اور وہ بہت اچھی بات ہے ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ سب سے اہم چیز آپ کا کام ہی ہوتا ہے اس میں کسی طرح کا ٹنشن نہیں ہونا چاہیے جو یہاں پر بلکل بھی نہیں ہوتا ہے آپ ایک دم ریلیکس ہو کر کام کرتے ہیں وہیں اپنے دیش میں جب ہم فلمیں کرتے ہیں تو ہمارے بیچ ایک بھائی چارہ بھی ہوتا ہے ممبئی میں آپ ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں تو ایک پریوار جیسا بن جاتا ہے جبکہ یہاں شوٹنگ ہو گئی تو اس کے بعد زیادہ ملنا جلنا نہیں ہوتا یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں میں خود بزی ہو جاتا ہوں میں لندن میں تھا تو میرے اور بھی کئی متر ہیں یہاں آپ صرف فلم کے اندر ہی پریوار کے صدس ہوتے ہیں ہریش پٹیل لندن جانے کے باوجود کوویڈ پوزیٹیو ہو جانے کے چلتے فلم کے پریمیر میں نہیں شریک ہو پائے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ ڈیزنی والوں نے اتنی محنت کر کے مجھے پریمیر ریٹن کرنے کو بلایا لیکن یہاں آ کر مجھے کوویڈ ہو گیا جس کی وجہ سے پریمیر میں میں نہیں جا پایا اس بات کا مجھے بہت افسوس ہے پشیم میں وسطہ کے چلتے بولی وڈ سے دوری اسی کے دشک سے ہندی فلم انڈسٹری میں سکری رہے ہریش پٹیل پچھلے کچھ سالوں سے دیسی فلموں میں نہیں دکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے پوچھنے پر وہ بتاتے ہیں کہ سال دوہزار چار سے میں یوکے میں زیادہ کام کر رہا تھا وہاں میں نے روائل انڈرنیشنل تھییٹر کے لیے ناٹک کیا پھر میں نے ٹی وی شو کورونیشن سٹریٹ کیا اور کئی ٹی وی سیریز کیا تو یہاں مجھے کام کرنے کے لیے سمیں نہیں ملا مجھے جو آفر ملتے تھے تو میں انہیں کہتا تھا کہ میں تین چار مہینے کے لیے باہر جا رہا ہوں تو پھر مجھے فون ہی نہیں آتے تھے وہ بھی کیا کرتے میرے لیے تو رکھنے والے ہیں نہیں تو میں وہاں کام نہیں کر پایا پر یہاں پر میں کام کر رہا تھا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج میں ایم سی او میں کام کر رہا ہوں مجھے انٹرنلز میں کام کرنا کا موقع ملا اور مجھے کیا چاہیے یعنی اب حریش پٹیل جو ہے وہ بھارت میں نہیں رہتے ہیں وہ ہالی ووڈ کے فلموں میں کام کرتے ہیں اور وہاں اپنی پہچان بنا رہے ہیں اور اب بات رنجیت چودھری کی وہ اتنے بے شرم تھوڑی ہے کہ خود لڑکی دیکھنے آتے کیوں پپا آپ کو بتا دے کہ رنجیت چودھری نے اپنے کریئر کے شربات سال 1978 میں آئی فلم کھٹا میٹھا سے کی ہندی سینما میں ان کو خوب پہچان ملی باتوں باتوں میں خوبصورت بینڈٹ کوین کالیا اور کانٹے جیسے فلموں کا بہنسہ بنے سال 1990 میں انہوں نے ہالی ووڈ کا رخ گیا سب سے پہلے ہالی ووڈ فلم لونلی ان امریکہ میں انہیں کاسٹ کیا گیا ویدیشی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں رنجیت نے خوب کام کیا انہوں نے میسی سی پی مسالہ فائر کامسوتر اٹیل آف لو سچا لانگ جرنی بولی ووڈ ہالی ووڈ اور بریک آوے جیسی فلموں میں کام کیا اس کے علاوہ وہ فیمس ٹی وی شوز دہ آفیس اور پریزن بریک کا بھی حصہ رہے ہیں ان کے دنیا کو الویدہ کہنے کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے پریوار والوں اور دوستوں کے سندیش بھی آ رہے ہیں رنجیت کی کو ایکٹر رہے راہول خننہ نے ٹویٹ کر کے لکھا کہ بھارتی سینما دسپورا میں وہ اپنے کلا میں ماہر تھے میرے پاس ان کے ساتھ ہالی ووڈ اور بولی ووڈ میں کام کرنے کی کچھ مزیدار انہوہ بھی ہیں ان کے پریوار اور بشیش شروعب سے ان کے بیٹے کے پرتی میری گہری سمویدنا ہے کھٹا میٹھا خوبصورت اور کانٹے جیسی فلموں کے ابھینتہ رجی چودھری نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا پندرہ اپریل دوہزار بیس کو تب وہ چونسٹھ سال کے تھے اس بات کے جانکاری رجیت کی بہن ریل پدمسی نے دی انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک فوٹو شیئر کرتے ہوئے لکھا ان لوگوں کے لیے جو رجیت چودھری کو جانتے ہیں ان کا انتم سنسکار سولہ اپریل کو کیا جائے گا پانچ مئی کو ان کی پرارتھنا سبھا ہوئی ان سے جڑی چیزوں کو یاد کیا گیا رجیت تھیٹر پرسنیلٹی پرل پدمسی کے بیٹے تھے اور ریل ان کی سوتیلی بہن ہے رجیت چودھری کے دنیا کو الویدہ کہنے پر کئی بولی ووڈ سیلپس نے اس پر شوک جتایا تھا ابنیتری سونی راجدان نے چودھری کو بہن ریل کو منشن کرتے ہوئے لکھا یہ بھگوان مجھے یقین نہیں ہوتا کھید ہے ریل دلی سموید نائے فلم نردشک راہل دھولکیا نے رجیت کو شدھانجلی دیتے ہوئے لکھا کہ رجیت چودھری کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا ان کے فلموں کا بہت بڑا فین تھا بہترین کومک ٹائمنگ اور اچھے ابنیتا کھٹا میٹھا خوبصورت لونلین امریکہ سیم اینڈ می وہ 1993 میں ہمارے شو نیا انداز کے پہلے جج بھی تھے بھگوان ان کے آتما کو شانتی دے اب انیتا راہل خنہ نے لکھا ررجیت چودھری کے جانے کے بارے میں سن کر میں نے رہاش ہوں اپنے چھوٹے سے فریم کے باب جود وہ بھارتی پروازی سینما اور اپنی کلا کے شلپی تھے میں جن کو جانتا ہوں ان میں سے اب تک کے سب سے پری اور ولکشنل روپ سے مزاکیا سبحاؤ کے انسان تھو ررجیت چودھری کا جنم انیس ستمبر انیس سو پچپن کو ہوا تھا انہوں نے فلموں کے ساتھ ساتھ ٹی وی اور تھییٹرز کے لیے بھی خوب کام کیا دھارمک فلموں کی ہیروین جیسی بہن جائیے ایسی لڑکی آج کل کام ملتی ہے کھٹا میٹھا ان کی پہلی بولی وڈ فلم تھی کھٹا میٹھا کے ساتھ خوبصورت جیسے فلموں کے لیے انہیں خوب سراہا گیا ررجیت لکھک بھی تھے اور انہوں نے سیم اینڈ می کا سکرین پلے بھی لکھا تھا وہ اس میں ایکٹنگ کرتے بھی نظر آئے تھے دوستو آپ کس اور ابھینیتہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے ہم آپ کے لیے ایسے ہی کلکاروں کے بارے میں ان کے قصے کہانیاں لے کر آتے رہیں گے اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چین کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترند سبسکرائب کر لیجئے جس سے کی آپ کو ہمارا ہر ویڈیو ترند آپ کے موبائل پر مل سکے شکریہ ایک مہینے میں مستر پریم یہ پہڑی علاقہ ہے جب اپنا کام کر رہا تھا ارے وہی تو میجر تم تو ہمیشہ اپنا کام چکچا بھی کرتے ہو